اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ سے کافی ٹائم کے بعد ملاقات کر رہا ہوں اور آج میں آپ سے جس شخصیت کو ملواؤں گا وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں سر مولانا مابع آزم صاحب ایم پی اے سر آپ یہ بتائیں یہ پانچ فیوری یوم صدیق اکبر کے بارے میں چینل کے ذریعے کیا پیغام دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عبداللہ میں آپ کا شکر مزار ہوں آپ نے اپنے چینل پر مجھے میری بات کہنے کا موقع دیا اور یہ بات صرف میری نہیں ہے بلکہ پوری امت ہے محمدیہ کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں آرام کرنے والے حضور کے مسلح اور حضور کے ممبر کے بارے حضور علیہ السلام کے سب سے قریبی دوست اور حضور علیہ السلام کے سسر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بائیس جماعتی ثانی کو ہے ہمارے ملک نظام کے اندر جس کی خدمات کو حکومتی سطح پر مان لیا جاتا ہے تو اس کی خدمات کے اعتراف کا انداز یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے نام سے سال میں ایک دن منایا جاتا ہے جس میں پورا دن ٹیلی ویجن پر ریڈیو پر اخبارات پر سرکاری سطح پر ان کے فضائل و مناقب ان کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے اور سرکاری اداروں میں ان کے کارناموں کے حوالے سے تقریبات کا انداز کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب آپ بہت سے لوگوں کی خدمات کو سراہنے کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریڈیو پر ٹیلی ویجن پر مختلف اداروں میں پرگرامات کے ذریعے ان کی کردار کو ان کی خدمات کو آنے والی نسل کو روشناس کرانے کے لیے پرگرامات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ دین اسلام کے لیے جس شخص کی خدمات ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے تو جب اس ملک کے اندر دیگر لوگوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا یوم مقرر ہے تو کیوں کر سب سے زیادہ اس کے حق دار حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو ان کے یوم وفات پر حکومتی سطح پر سرکاری سطح پیتاتی کر کے ان کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کر کے اس کو حکومت منائے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ منکیری نے زکاة کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے کیسے اقدامات کیے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق کی حکمت عملی کیا تھی اور دنیا بر میں جو اس وقت ارتداد کا فتنہ پھیل رہا تھا اس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق کی حکمت عملی کیا تھی جب یہ باتیں ہم آنے والی نسلوں کو بتائیں گے تو پھر امت کا نوجوان آنے والے وقت میں حکومتی نظام کو چلانے کے لیے حضور کی عزت کا پہرے دار بنے گا وہ آئی ایم ایف کو نہیں دیکھے گا آنے والے وقت میں وہ حضور علیہ السلام کی عزت کا پہرے دار ہوگا وہ فرانس سے ملنے والے پیکجز کو نہیں دیکھے گا آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں عبداللہ بیٹا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا آئیڈیل ان لوگوں کو بنایا ہے جنہوں نے کرزے لے کے ملک کو چلایا ہے اگر ہم اپنا آئیڈیل حضرات صحابہ اکرام بالخصوص خلفاء راشدین کو بنائیں تو ان سے نہ صرف یہ کہ ہمیں معاشرے کے اندر بہتر انداز سے اپنا رول پلے کرنے میں مدد ملے گی بلکہ اس نظام حکومت کو بھی بہتر انداز سے چلانے میں ہمیں ان کی صیرت سے بہت چیزیں سیکھنے کا اور ان کو وقت آنے پر ڈلیور کرنے کا موقع ملے گا تھینکیو سر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو شکریہ